اسلام علیکم ایمبروان اسلام علیکم ایمبروان اسلام علیکم ایمبروان اور آج میں آیا تھا سامسنگ کے سٹوڈیو میں بیسیکلی سامسنگ پاکستان کے اندر ایک ایسی سیریز لے کر آئی ہے جو کہ کافی ٹائم سے پاکستانی کنزیومرز ڈیمانڈ کر رہے تھے کیونکہ یہ وہ واحد سیریز ہے جو کہ خاص طور پر پاکستانی ایجین مارکٹس کے لئے بنائی گئی ہے اور جس سیریز کی میں بات کر رہا ہوں وہ سامسنگ کی ایم سیریز ہے اب یہ جو ایم سیریز ہے یہ دراز ایکسلوسیف ہونے والی ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایم سیریز کی ڈیوائز خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی کے لئے یہ ڈیوائزز صرف دراز کے اوپر آپ کو ملیں گی اور ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا اور پوری ڈیٹیلز وغیرہ کے لئے اب آج جو میرے پاس فون موجود ہے اگین یہ ایک ایسا فون ہے جو کہ بہت ہی ہائیلی ریکویسٹڈ ڈیوائز ہے اور یہ ہے سامسنگ گیلکسی ایم سیریز کی ابھی تک دو ڈیوائزز پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوئی ہیں ایک ایم ایلیون ہے جس کی انبوکسنگ میں یہاں پر پہلے کر چکا ہوں اور ایک ہے یہ ایم سیریز جس کے ریلیٹڈ مجھے آپ لوگ کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ بلال بھائی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی موبائل فون کو ڈسکس کرنے والے ہیں اب سٹریٹ اپ جو پہلی چیز آپ کسی بھی ایم سیریز فون سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایم سیریز فون کے اندر کچھ سپیسیفیکیشنز کو نارمل فون کے نسبت زیادہ رکھا جاتا ہے فار اگر آپ کیمرا سیچویشن کی بات کرتے ہیں تو جنرلی ایم سیریز کے جو کیمراز ہوتے ہیں وہ اس پرائیس کیٹیگری کے کیمراز کے نسبت تھوڑے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیٹری کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ ایم سیریز بیسیکلی سٹانڈ فور مانسٹر سیریز اور اس میں جو مانسٹر ہے وہ اس کا بیٹری کا کپاسٹی ہوتی ہے تو یہاں پر جو فون ہے ہمارے پاس ایم تھرٹی ون یہ بلیک کلر کے اندر اویلیبل ہے اس کے دو ویرینٹس ہا رہے ہیں پاکستانی مارکٹ کے اندر ایک چھے جی بی چونسٹھ جی بی والا ہے اور ایک چھے جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی والا ہے جہاں تک اگر آپ پرائیس ٹائگ کی بات کرتے ہیں تو جو سکس وان ٹوئنٹی ایٹ والا ویرینٹ ہے اس کا پرائیس ٹائگ اراؤنڈ فورٹی سکس سیون فورٹی ایٹ اس رینج کے اندر ہے دسکرپشن کے اندر لنک ہوگا جو ایکچول پرائیسنگ ہے وہ آپ کو دسکرپشن کے اندر لنک میں مل جائے گی خیر اس پرائیس ٹائگ کے اندر جو آپ کو ڈیوائیس دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایک کافی انٹرسٹنگ قسم کے ڈیوائیس ہے کیونکہ یہاں پر فرنٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک سپر ایمولاد دسپلے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ نوچ دسپلے کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پر جو نوچ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ 32 میگا پکسل کا سیلپی کیمرہ ہے اور یہ آپ کو اندر 50,000 دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیمرہ وہ فیچر ہے جو کہ ہمیشہ ہی ان ٹمز مگا پکسلز لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار تھوڑے ہوتے ہیں اس فون میں ایسا نہیں ہے انفاکٹ ایم سیریز کے کسی فون میں بھی ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کو فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ 32 میگا پکسل کا دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر 1080p ریزولوشن والا ایمولد ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بیک سائٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کا فنگر پرنٹ سکانر اور اس کے ساتھ لگایا گیا ہے ایک قوارڈ کیمرہ سیٹ اپ اور یہاں پر یہ جو قوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے یہ بھی بہت زیادہ کیپیبل سیٹ اپ ہے یہاں پر جو مین کیمرہ ہے وہ 64 میگا پکسل کا ہے اس کے ساتھ 5 میگا پکسل کا آپ کو یہاں پر الٹرا وائد انگل کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے 5 میگا پکسل کا ہی یہاں پر آپ کو ایک میکرو کیمرہ مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک دیپٹ سنسر لگایا گیا ہے تو جو کیمرہ سیچویشن ہے وہ بھی کافی سالیڈ ہونے والی ہے لیکن کیونکہ یہ مانسٹل سیریز ہے تو یہاں پر جو بیٹری ہے وہ اس کا مین ہائلائٹ ہونے والا ہے اس موبائل فون کے اندر 6000 ایمی ایچ کی بیٹری لگائی گئی ہے جو کہ سامسنگ چھوڑ کر کسی بھی برینڈ کے لئے بہت زیادہ ہے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ تقریبا 4000 ایمی ایچ ہے اور اس کے بعد جو گرو کر جاتے ہیں فون اور جو بڑے زیادہ بیٹری کے ساتھ آتے ہیں وہ تقریبا 5000 ایمی ایچ کی بیٹری ہوتی ہے لیکن اس فون کے اندر جو بیٹری کپاسٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کو 6000 ایمی ایچ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو 15 وٹ کی فیسٹ ایڈپٹیو چارجنگ دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ کو 15 وٹ کی جو سامسنگ کی چارجنگ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک فنگرپرنٹ سکینر موجود ہے فرنٹ کیامرہ میں فیس ایڈی کی سپورٹ اویلیبل ہے اور ابھی ابھی میری ٹیم مجھے بتا رہی ہے کہ اس موبائل فون کا جو ایگزیک پرائیس ٹیگ ہے وہ 6 جیوی اور 108 جیوی والے ویریانٹ کے لیے 47,999 ہے تو پرائیس ٹیگ بھی میں نے یہاں پر کلیر کر دیا ہے اور اس حساب سے یہ موبائل فون نے کافی صالیڈ پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر جو چپسٹ ہے وہ ایگزیکلی وہی چپسٹ ہے جو کہ اے فیفٹی ون میں ہم نے دیکھا ہے ایک اوکٹا کوڈ چپسٹ ہے اور 10 نینو میٹر کی تکنالوجی پر بیزد ہے تو فیبریکیشن اس کی کافی لیٹسٹ ہے اور اس کا نام ہے ایگزینوس 9611 اے ففٹی ون میں بھی یہ پاکستانی مارکٹ میں کافی سکسیسفل رہا ہے اور اب ایم سیریز میں جو ایم تھرٹی ون ہے اس میں یہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اے سیریز میں ففٹی ون میں جو چیز تھی وہ آپ کو ایم سیریز کے تھرٹی ون میں دیکھنے کو مل رہی ہے سوفیر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس موبائل فون کے اندر جو سوفیر ہے وہ بھی One UI Core 2.0 ہے جو کہ بیسیکلی انڈرڈ 10 بیزد ہے تو یہاں پر آپ کو انڈرڈ کا لیٹس ورزن دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ سامسنگ اسٹرن پروائیڈ کرتی ہے انڈرڈ 11 جسٹ اراؤنڈ دہ کارنر ہے لیکن ابھی کے لیے جو لیٹس ورزن ہے جو ہمیں کنزیومر فون میں مل رہا ہے وہ One UI 10 ہے جو کہ اس فون کے اوپر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فانیلی اگر آپ اس کے باقی فیچرز کی بات کرتے ہیں تو گیم بوسٹر موڈ اور اس طرح کے سارے فیسیلٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے ویڈیو کو سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ اس موبائل فون کے اندر جو قوارڈ کیمرہ ہے اس میں الٹر آرڈ انگل پانچ میگا پکسل کا ہے تو وہ میں نے اس موبائل فون کو اوپن کر کے دیکھا ہے وہ آٹھ میگا پکسل کا ہے I was wrong لیکن اس کے اندر آپ کو الٹر آرڈ انگل کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ کیونکہ سامسنگ کے کیمرہ ہیں تو you can expect some good quality results اور جو لائف فوکس کی فیسیلٹی ہے وہ بھی مجھے فرنٹ اور بیک کیمرہ دونوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے which is a great thing because لائف فوکس جنرلی اونی کیمرہ میں آتا تھا جہاں پر آپ کو ڈیپ سنسر ملتا تھا لیکن یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے سپریٹلی اپلوٹ کروں گا تو اس کے اندر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر لیں گے ابھی کے لئے میرے فرسٹ امپریشن یہی ہے کہ I am very happy کہ سامسنگ نے اپنی ساری سیریز پاکستان کے اندر لانچ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ ایک بڑا کرٹیسیزم یہی آتا تھا کہ کافی اچھے فونز آ رہے ہوتے ہیں سامسنگ کے لیکن ان میں سے کچھ پاکستان میں آتے تھے اور کچھ نہیں آتے تھے this is a very welcoming move کہ سارے فونز ہی آ رہے ہیں مجھے آپ لوگوں نے comments میں بتانا ہے کہ M series کے related آپ کے کیا opinions ہیں M31 کے related آپ کے کیا opinions ہیں اور اس ویڈیو کے related آپ کے کیا opinions ہیں چینل پڑھیں گے چینل کو subscribe کر لیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا دوستو کا share کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off Allahafers